دیکھیں فریال پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ یہ بیسیکلی ریلیشنشپس کے سائنس ہے کیا ایک ہوتا ہے ریلیشن رشتہ اور ایک ہوتا ہے ریلیشنشپ جو رشتہ ہے اور جو ایک تعلق ہے اس میں ڈیفرنس ہے فور ایک سیمپل باپ کا بیٹی کے ساتھ رشتہ ہے میاں بی بی کا اپس میں ایک رشتہ ہے بھائی کا بہن کے ساتھ ایک رشتہ ہے اب دیکھیں یہ ایک فطری تعلق ہے دوست کا دوست کے ساتھ ایک رشتہ ہے رشتہ ہونا ایک الگ چیز ہے اور تعلق میں ہونا ایک الگ چیز ہے ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ رشتہ ہے تو آپ اس کے ساتھ تعلق میں بھی ہیں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں ہمارے پاس بہت سی ایسی بچیاں بچی آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے جسم کو ہام کیا ہوتا ہے جنہوں نے خود کو نقصان پوش آیا ہوتا ہے اور اس وجہ سے نقصان پوش آیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گھر سے پیار اور محبت نہیں ملا ہمارے باپ نے کبھی ہمیں گلے نہیں لگایا ہمیں محبت کے دو بول نہیں بولے ان کی دو محبت بھی کنڈیشنل ہے آپ کے مارکس آ رہے ہیں گریٹس آ رہے ہیں آپ ان کی ہر بات مان رہے ہیں تو وہ محبت کا اثار کر رہے ہیں اور پھر اس میں سبلنگز میں بہت زیادہ کمپیریسن ہے میرے پاس ایک کیس آیا کہ جس میں بیٹے کو ہر لحاظ سے انہوں نے آور پیمپر بھی کیا اور اس کو ہر طرح کی ازادی ہے اور بیٹی کو کسی بھی قسم کی ازادی نہیں ہے اس کو آپ جنڈر ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں تو یہ جو جنڈر ڈسکرمنیٹشن ہے جو جنرل کمپیریٹیو مائنڈسیٹ کے ساتھ سبلنگز میں بچوں میں کمپیریسن کرنا ان کو وقت نہ دینا یہ ساری کی ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ایک بیٹی کا ایک بیٹے کا اپنے ماں باپ کے ساتھ رشتہ تو ہوتا ہے لیکن تعلق نہیں ہوتا اب میں بتاتا ہوں کہ تعلق کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ تعلق میں ہوں دیکھیں اگر آپ کے گھر آنے پر آئی بین کے پیرنٹس کے گھر آنے پر بچوں کے چہرے پر سمائل آ جاتی ہے اور بچے خوش ہو جاتے ہیں کہ ابا جی آگئے ہیں ماں جی بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کے بچے آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں آپ کے بچے آپ کی ٹوگیدرنس کو انجوائے کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اپنے بچے کے ساتھ تعلق ہے اگر آپ کے بچے آپ کے ساتھ اور آپ ان کے ساتھ شیرنگ کرتے ہیں اپنی لائف کو اپنی لائف کی ڈائنیمکس کو شیر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تعلق ہے اگر اٹ لیسٹ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ رشتہ تو ہے آپ کا اپنی اولاد کے ساتھ یا اولاد کا ماں باپ کے ساتھ تعلق نہیں ہے میں ایسے بہت سے میاں بیوی کو دیکھتا ہوں کہ جن کی شادی کو پندرہ پندرہ سال ہو گئے ہیں بیس بیس سال ہو گئے ہیں ان کے چھے چھے آٹھ ہٹ بچے ہیں بائی لوجیکل پروسس سے بچے ہو گئے اللہ کی طفیق سے لیکن وہ رشتہ نہیں ہے وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو کارٹ کھانے کو دوڑتے ہیں وہ ایک دوسرے کی توجہدرنس کو انجوائے کرنا تو دور ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ہائپر ہو جاتے ہیں ان کی ایموشنل سٹیٹ بدل جاتی ہے تو اٹ میمز کے یہ جو رشتہ اور تعلق ہے ہمیں اس کو بھی سمجھنا ہے